بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج سے کچھ ایک دو ہفتہ تین ہفتہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا تھا عورت کے پردے کے حوالے سے کہا تھا کہ بھئی جو پاکستان میں ریپ ہوتے ہیں یا پاکستان میں جتنی بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس میں ایک وجہ ہے عورت کا پردہ یا اس کا سیکسی لباس یا اس کا یعنی کہ نامناسب لباس ڈالنا یہ ایک وجہ بنتی ہے اس کی اوپر دو قسم کا رییکشن آیا تھا ایک تو تھے لبرل میند آدمی جو پوری یورپی یونین ہو گئی یا پاکستان میں جو لبرل لوگ ہیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ایک دم عمران خان صاحب کی شدید مخافت کی دی میڈیا میں بھی جو لبرل میند آدمی ہیں ان لوگوں نے بھی عمران خان صاحب کی شدید مخافت کی یعنی بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کی بہت زیادہ مخافت ہوئی کہ عمران خان صاحب کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا دوسرے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹر اور نام نہات درباری ملنہ جو اپنے بل میں چھپ کے رہتے ہیں جتنے پاکستان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں گستاخوں کو سپورٹ ہو رہی ہے یا بل پاس ہو رہے ہیں اسلام کے خلاف پاکستان میں کے خلاف جو بل پاس ہو رہے ہیں تو وہ اپنے جنہی حجروں میں خموشی سی بل میں چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن ان کے سامنے کچھ ایسا سا بیان آ جائے وزیر اعظم کا تو وہ ایک دم ممبر پہ آ جاتے ہیں ہاں جی عمران خان صاحب نے ایسا بول دیا ہاں جی عاشق رسول نے ایسا بول دیا امت مسلمہ کے لیڈر نے ایسا بول دیا تو وہ ایک طبقہ تھا درباری ملنہ کا اس نے اس کو بہت اچھالا کہ عمران خان صاحب نے کتنا اچھا بیان دیا پی ٹی آئی کی سپورٹ یعنی کہ اتنی مخالفت ہوئی لبرل مافی کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو پریس کانفرنس کرنی پڑی ان کو وضاعت کرنی پڑی کہ جی عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے ہم بھی اخواتین ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں لیکن کیا ہو گیا ابھی کل پرسو کی بات آئے کہ ایک اور انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا اور وہی سوال اس کی اوپر درائیا گیا کہ آپ عورتوں کے بارے میں تو عمران خان صاحب نے بلکل ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے ایک دم پھر یوٹن لیا اور اس نے کیا کہا ہے کہ نہیں نہیں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ جو عورت جو کچھ بھی ڈالتی ہیں ڈالیں لیکن جو ریپ کرتے ہیں یا جو زیادتی کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسانٹ انہی کی گلتی ہوتی ہے بلکل ہم مانتے ہیں کہ جو زیادتی کرتے ہیں انہی کی گلتی ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ وضاعت دینی پڑی کہ نہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ عورت کو پردہ لازمی آئے جو عورت کو کپڑے بلکل ایسے نہیں ٹلنا چاہیے تو اس نے بلکل یوٹن لے لیا ناظرین ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پاکستان کا وحد وزیراعظم عمران خان صاحب ہے اس کی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لو اس کا ہر ہر مسئلے کی اوپر ہر پوائنٹ کی اوپر اس کے ڈبل بیان ہیں دو بیان ہیں ضرورت کے مطابق ان کے سپورٹر جو بیان اٹھا کے لگا دیں کہ بھئی عمران خان صاحب نے تو ایسا کہا تھا ابھی کیا کیا اس نے پردے کے اوپر بات کر کے اپنے جو درباری ملنا ہیں ان کو مواد پیش کر دیا اور جو لوگ اپنے ان کے ناہل سپورٹر ہیں جہل سپورٹر ہیں ان کو مواد پیش کر دیا کہ بھئی اگر آپ کو لوگ کچھ کہے کہ عمران خان صاحب اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے تو آپ کے پاس یہ مواد ہے آپ ویڈیو کلپ سنو کہ عمران خان صاحب نے ایسا مولا اور اس نے کیا کیا کہ علماء اکرام بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرا بیان یہ دے دیا انٹرنیشنل میڈیا کو خوش کرنے کے لیے یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے کہ بھئی یورپی یونین کو اس نے بتایا ہے کہ بھئی میرے جو پاکستان میں جذباتی بیان ہیں یا عمام کو بے وکوف بنانے کے لیے جو بیان آتا ہیں یا اپنے یعنی کہ جو جہل قسم کے سپورٹر ہیں ان کو کچھ مواد پیش کرنے کے لیے جو میرے بیان آئیں پلیز آپ ان کو سیریس مطلیہ کریں میرا حرکت سے یہ نظریہ جائے یہ مقصد نہیں ہے جیسا عمران خان صاحب نے کہا تھا ایسے تو سینکڑوں ہیں سینکڑوں ہیں میں ایک دو آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ فرانسیسی سفیر کے جب مسئلہ ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے خطاب میں کیا کہا تھا کہ بھئی تحریک اللہ بیکہ اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مقصد ہے صرف طریقہ کا علاق ہے نہیں بھئی کیسے ایک ہی مقصد ہے تحریک اللہ بیکہ کا مقصد ہے کہ فرانس نے گستاخی کی فرانس کو سرکاری لیور پہ اس کو سپورٹ لیا گیا اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ بھئی اس کو نکالو اس کے فرانسی سفیر کو نکالو اور آپ کیا کہتے ہیں نہیں ہم نہیں نکالتے ہم بھوک سے مر جائیں گے ہمارا یورپی یونین سے تلق ختم ہو جائے گا ہر یورپی یونین سے الگ ہو جائیں گے اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہتے ہیں ایا کنابودو ایا کناستے تو کیسے بھئی آپ کا اور ان کا لوگوں کا آپ کا مقصد کیا الگ ہو جاتا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ میں یورپی یونین میں آواز اٹھاؤں گا میں پورے اوائیسی میں آواز اٹھاؤں گا اور یہ آپ کے جو بیانات ہیں جو آپ کے سپورٹ کرنے والے بلکل کم اکل قسم کے سپورٹ ہم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر عمران خان صاحب تو بہت بڑا عاشق رسول ہے وہ تو ناموس کیلئے کام کر رہا ہے وہ تو ناموس کیلئے بہت کچھ کر رہا ہے اس سے پہلے جب عمران خان صاحب نے یونین میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم کو بہت زیادہ اس چیز میں پریشانی ہوتی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو ہولوکاسٹ میں ہوتی ہے ہم کو ایسے ہی ہوتی ہے اور صاحب اس نے کیا کہا تھا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں ہم مرنے سے نہیں ڈرتے ہم اللہ کی اوپر جکین رہے ہیں بہت کچھ اس نے یونین میں کھڑے ہو کے وہ تقریر کی تھی جیسا کہ ایک علماء حق تقریر کرتا ہے اگر وہی علواظ کسی علامہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم رضوی رحمت اللہ راہ کی موں سے نکل رہے تھے تو وہ دیشتگرد تھا وہ انتشار پھیلا رہا تھا وہ لوگوں کو بھڑکا رہا تھا وہ مذہب کے نام پہ لوگوں میں یعنی کہ نفرت پیدا کر رہا تھا لیکن وہی سیم الفاظ عمران خان صاحب نے درائیوئر میں تو وہ ایک امت مسلمہ کا لیڈر بن گیا اور ائرپورٹ میں اس کا ایسے استقبال ہوا کہ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نائنٹی ٹو کا کپ جیسے جیت کیا رہا ہوں خدا کی قسم اس ٹیم بھی میں نے یہی ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان صاحب نے صرف بیان ہی دینا ہے اس کی اوپر عمل نہیں کرنا ہے اور جب یہ پردی کی بات کی اس نے عورتوں کے پردی اس ٹیم بھی میں نے یہی ویڈیو بنائی کہ بھئی عمران خان صاحب ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات دیتا ہے اگر واقعہ ہو سمجھتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ فاشی کی وجہ سے ریپ بڑھتے ہیں فاشی کی وجہ سے مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو آج عمران کے دور میں سب سے زیادہ تین بڑے اتجاج میرا جسم میری مرضی عمران خان کی حکومت میں حکومت کی سرپرستی میں تین بڑے اتجاج ہو چکی ہیں ان کو نہیں روکا گیا ہے لیکن مذہبی جماعتوں کے اتجاج کو روکا گیا ہے اور عمران خان صاحب اگر واقعہ چاہتے کہ فاشی ہی میں میں فاشی کو برا سمجھتا ہوں تو اس نے کبھی میوش حیات کو تغمی امتیاز نہیں دینا تھا اس نے اداکارہ کو پوری امت مسلمہ کی نوجوان جو مسلمان لڑکی ہیں ان کے سامنے ایک فاشا اداکارہ کو رول مادل بنا کے سامنے پیش کرنا نہیں تھا ہم نے اس تیم بھی پتایا تھا کہ عمران خان صرف بیان دیتا ہے وہ عمر بالکل نہیں کرتا ہے یو این بی بی ایس نے ایسا کیا تھا لیکن واپس آ کے اس نے کیا کیا اس نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا تھا وہ نے شاکور کا دیانی کو چھوڑا تھا وہ نے ساون مسیح کو چھوڑا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب فرانس کا مسئلہ ہوا تو اس نے شگفتہ کاثر کو چھوڑا جتنے گستاخ تھے ان کو چھوڑ دیا اور یو این میں عمران خان صاحب کی جو نینٹی میں یعنی کہ اس کی جو تھی تو اس ٹیم نے سب لوگ نے کہا تھا کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر عبر کے سامنے آگیا ہے لیکن اس نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں کی جو انٹرنیٹر ریالیز فریڈم کی جو رپورٹ آئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی تو اس میں عمران خان صاحب اس سرہا گیا اس کی حکومت کو یعنی کہ اپیشیٹ کیا گیا یون کی طرف سے کہ عمران خان صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے تو انہوں نے چار کام منشن کیے تھے ایک کرتار پر بارڈر کھولنا ایک چار سو مندر کا اعلان کرنا اس کے بعد گروہ نانم یونیورسٹی ہو گئی اور چوتھا آسیا ملونہ کو رہا کرنا یہ چار کاموں کی وجہ سے انٹرنیشنل ریالیز فریڈم نے عمران خان صاحب کی حکومت کی تعریف کی ہے اور وہ کیا کہتا تھا کہ جو ہمارے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے تو ہم کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہم کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ناظرین ہماری عوام صرف بیانوں کی اوپر خوش ہوتی ہے عمران خان صاحب یہ نہیں کہتا تھا کہ کاف لیگ پاکستان پنجاب کی سب سے بڑی ڈاکو جماعت ہے ابھی وہ اس کے ساتھ ہے عمران خان صاحب شیخ رشید کے بارے میں کیا کہتے تھے ابھی کیا کر رہے عمران خان صاحب انکیوم کے بارے میں کیا کہتا تھا ابھی کیا کر رہے عمران خان صاحب کہتا تھا کہ جو فوجی آرمی چیف آرمی کو کوئی ایکسٹینشن دیتا ہے تو وہ پاکستان آرمی کے مورال کو ڈاؤن کرتا ہے ابھی اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا اس نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا وہ چلا گیا اتنی یوٹان ہے اس کے اتنی یوٹان ہے کہتا ہے کہ جو ملک میں مہنگائی کرتا ہے سمجھ لوگ اس ملک کا وزیراعظم کرپٹ ہے یہ سب بیان آتے ہیں یوٹن لے کے بیان دے کے امام ہے اس کو سیری اسی سمجھ لیتی ہے اور یہ حامد میر نے صحیح کہا تھا کہ یہ اتنا واضح جوٹ بول رہا تھا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جوٹ بول رہا ہوں لیکن پھر بھی اتنے صفائی سے بولتا ہے ابھی کشمیر الیکشن میں اس نے کیا کہا ہے کہ میں ریفرنڈم کروں گا کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد میں ریفرنڈم کروں گا کہ آپ لوگوں کو پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا ازاد رہنا ہے یقین مانو کا بالکل سفید جوٹ بول رہا تھا کبھی بھی عمران خان نہ ایسا کر سکتا ہے اور نہ کرے گا لیکن وہ جوٹ بول رہا تھا امام تالیاں بچا رہی تھی کشمیری امام خوش ہو رہی تھی کہ بھئی عمران خان صاحب ریفرنڈم کرائے گا کس نے حق دیا عمران خان صاحب کو کشمیر کے اوپر ریفرنڈم کرانے کا کس نے حق دیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو گیا تو ہم ہمارا جو ایٹمی جو رہی ہے ہم وہ پرگرام بند کر دیں گے کس نے اخیار دیا اس کو پاکستان کا ایٹمی طاقت بننے کے لیے ففٹی سیون ملکوں نے جشن منایا تھا اسلامی ملکوں نے کہ پاکستان کا وحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت بن گیا اور آپ کہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو میں ختم کر دیا کس نے اخیار دیا جھوٹ پول رہا ہوتا ہے تو ناظرین آپ لوگوں کو میرا خیال ہے سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ صرف بیانات کی حد تک کسی کو اچھا کہنا کہ یار اس نے بہت اچھا بیان دیا ہے بھئی یہ پردے والا بیانتا بھی میں امید کرتا ہوں کہ جو درباری ملنا تھے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا بیان دیا ہے تو میرا خیال ہے اس بیان کی اوپر بھی وہ باہر آئیں گے کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ نے یوٹن کیوں لیا ہے لیکن نہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے ان کو جن مقصد کیلئے ان علماء کو حیر کیا گیا ہے ان کو اسی مقصد کیلئے گیا ہے کہ آپ چپ رہیں خاموش رہیں جو ہم کہیں آپ کو تب آواز اٹھیں رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونی کی توفیق عطا فرمائے اللہ